اسلام ایکوئی ورز میں ہوں نیلو فرسرورن ساری اور آج ہم بنا رہے ہیں بربٹی کی فلی یا کچھ لوگ اسے چولائی کی فلی بھی کہتے ہیں بہت ہی زبدس بنتی ہے اسے آپ ضرور ٹرائے کریے گا یہ ہمارے گھر کی ریسپی ہے اور ہم اسی طرح سے اس فلی کو بناتے ہیں تو دیکھیں کس طرح سے بنائی جاتی ہے یہ فلی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ حرمان گاہیم ہم نے اسے ایک کلو فلی سے تیار کیا ہے اگر آپ کو آدھا کلو فلی سے بنانا ہے تو سارے مسالوں کو آدھا کر لیں اور اس فلی کو اس طرح سے چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر لیں ہم اسے کوکر میں تیار کریں گے تو ایک کپ کے اتنا آئل ایٹ کریں گے اس میں کیونکہ ایک کلو سبزی بنا رہے ہوں تو سب سے پہلے ہم اس میں کٹا ہوا لسن ایٹ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون کے اتنا کٹا ہوا لسن ہے یہ اسے ہمیں براؤن کرنا ہے اب جیسے ہی لسن براؤن ہو جائے اس میں ہمیں پیاس ایٹ کرنا ہے تو یہ دو میریو سائز کی پیاس ہے جسے ہم ایٹ کریں گے اب اسے ہمیں گولڈن براؤن ہونے کا فرائی کرنا ہے ابھی پیاس جو ہے لال ہو گئے ہے اس میں ہمیں ادھرک کا پیسٹ ایٹ کر دینا ہے جو ون کے بل سون کے اتنا ہم نے لیا ہے یہ ادھرک کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے تو سیکنڈ تک مکس کر دیں گے اور اسے ہم تماتر ایٹ کر دیں گے یہ کچھیں میریو سائز کی ٹماڈر سے ایٹ کر دیں گے اب ہم اسے اچھے سنکس کریں گے اب ہم اس میں براؤن مسالے ایٹ کریں گے براؤن مسالے میں آپ کو لینا ہے 1.5 ٹیبل سپون دھنیا سوکھا دھنیا یعنی دے ٹیبل سپون اور 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ریڈ شیلی پاورڈر ایٹ کریں گے کیونکہ ایک کلو کی سبزی بنا رہے ہیں ہم اگر آپ کو ٹھیکا پسن ہے تو 1 ٹیبل سپون کے اتنا ایٹ کریں 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے اب ہم اس مسالے کو تب تک بھینا ہے جب تک کہ ٹیبل سپون ہو جائے جو ٹیبل سپون ہو جائیں جو رچ چیلی پاورڈر جائے وہ زیادہ سپائسی نہیں ہیں اگر آپ جو چیلی پاورڈر استعمال کریں وہ زیادہ سپائسی نہیں ہے تو آپ اپنے ہساساپ سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب مسالہ اچھے سپون گیا ہے اس میں ہم پھلی ایٹ کریں گے اسے ہم نے دو دن پانی سے ڈھولیا ہے اس پھلی کو اور ایڈ کر دیں گے اب اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اب آج کو تیز کر دیں گے اور اسے ہم تھوڑ گھر بھونیں گے کھلی ایڈ کرنے کے بعد کچھ دو میٹ ہو گئے اسے بھونٹے ہوئے اب اس میں جو ہے مگی کیوب ایڈ کر دیں گے یہ دو ویجیٹرین مگی کیوب آپ کو ایڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس میں نمک بھی ایڈ کریں گے کیونکہ مگی کیوب بھی نمکن ہوتا ہے تو تھوڑا سا چک لیں گے تو پھلی ایڈ کرنے کے کچھ تین میٹ بار ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے یہ آدھا ٹیبل سپون نمک ہے اسے ایڈ کر دیں اور بعد میں دیکھیں گے اگر کم ہوا تو واپس پر ایڈ کریں گے کیونکہ پھلی ایڈ کرنے کے بعد کیونکہ پھلی ایڈ کریں گے اس کے لئے ہم اسے اچھے سا مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کوکر کی سیٹی لگا دیں گے اس میں کچھ ایک کپ کے ایڈ پانی آٹ کریں گے اسے اچھے سا مکس کر لیں گے اسے اچھے سا مکس کر لیں گے اور اسے ایک سیٹی ہونے تک پکا لیں گے کوکر کی یہ 1 ٹی بل سپون کرش بلیک پیپر ہے 1.5 ٹی بل سپون گونے ہوئے زیری کا پاورڈر ہے تھوڑا سا یہ بھی کرشت ہی ہے اور اسے کے ساتھ یہ ویلہ مسالہ جو مسالہ مہجک ہوتا ہے یہ ایڈ کریں گے تو جیسے ہی پریشر ککر کی ایک سیٹی ہو جائے تو ککر کو فورا نہیں کھول دیں اب ہم آج کو تیز کر دیں گے اور اسے ٹیز آج پر اچھی طرح سے پکائیں گے اب اس میں ہمیں زیرا پاورڈر اور کرش بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کرنا ہے اور اسے کے ساتھ ہم اس میں یہ مگی کا مسالہ مہجک ایڈ کریں گے ایک پیکٹ اب اسے مکس کر لیں گے ہلکے ہاتھوں سے اب اس میں ایک کپ کٹا ہوا دیسی ایڈ کر دیں اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اب جو سبزی ہے تیار ہو چکی ہے یہ اتنی ڈرائے ہوگی تو اسے چاولو کے ساتھ روٹی کے ساتھ گرمہ گرم سرف کریں اور چولائی کی اس پھلی کی ریسپی پہلے بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اس کی ریسپی کا جو لنک ہے ہم آپ کو ڈسکرپشن باکس بھی دے دیں گے تو یہ کیلن آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ایسی ہے اور بھی بہترین ریسپیز ہم آپ کے ساتھ آگے بھی شیئر کرتے جائیں گے تو جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل ایکن کی بٹن کو دبانا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے یہ فری ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم موسیقی